نحمدوہ و نسلی علی رسولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَاد میرے محترم بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہیں خاص کر کے شروع کے دس دن کتنے بچارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف رمضان کو سمجھتے ہیں یا تو بکرائیت کو سمجھتے ہیں اس سے زیادہ آگے اللہ کے حبیب نے جن ایام کی فضیلت اور جس اشرے کی فضیلت کو بیان کیا ہیں بہت کم سمجھتے ہیں آپ نماز کے اندر جو آپ نے خطبہ کے اندر دو تین آیتیں سنی آپ نماز کے اندر سنتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ دس دن جو شروع ہونے والے ہیں آج سے شروع یا آئندہ کل سے جو دلحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری قسمیں کھائی ہیں جو بھی محتم بھی شان چیز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر قسم کھاتے ہیں اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں قسم تو ہم کو کھانی پڑتی ہیں کہ سامنے والا ہماری بات کے اندر شک کر رہا ہو اس کے شک کو دور کرنے کے لیے ہم کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کا کلام ہے اس کے کلام میں شک کرنے والا کافر ہوتا ہے منکر ہوتا ہے اللہ نے پہلی جو قسم اٹھائی والفجر قسم ہے فجر کی فجر کا ہی وقت لیا گیا زہر کا نہیں لیا گیا مغرب عشاء اسر کا نہیں لیا گیا ایک جگہ پر والاسر وہ تو زمانے کی قسم ہے فجر ہی کا وقت لیا اللہ تعالیٰ کو یہ وقت اتنا پیارا ہے کہ بندہ اپنی میٹھی نین کو قربان کر کے مسجد میں حاضری دیتا ہے نواز پڑھنے والوں کے لیے تو سب برابر ہیں چاہیے نین کا گلبہ ہو کہ میٹھی نیند ہو اپنی نین کو قربان کر کے فجر میں بھی مسجد کے اندر چلے آتے ہیں اور غافلوں کے لیے سب برابر ہیں ان کے لیے تو کوئی بھی نماز ہو وہ غافل ہی ہیں لیکن میرے بھائیو جب تک ہماری مسجدیں فجر کی نماز کے اندر ویسی آباد نہیں ہوں گی جیسی عام نمازوں کے اندر آباد ہوتی ہیں اللہ کی نسرتیں کبھی نہیں آئے گی اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں آئے گی لمبے ہاتھ کر کے دعا کر کے تھک جائیں گے اللہ کی نسرت رک جائے گی کہ جو اللہ کے نام پر فجر میں نہ اٹھتا ہو ایک منادی اس کو پکار رہا ہو بلا رہا ہو لیکن پھر بھی اس کا دل اور دماغ مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہ ہوتا ہو تو اب کہاں سے مددیں آئے گی کہاں سے نسرتیں آئیں گی اور ہم لاکھ فکریں کریں کوشش کریں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی نہیں پڑتا اس لئے کہ جب ہم خود ہی بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہوں اور اللہ کے باغی بنے ہوئے ہوں تو اللہ کا یہ بھی قانون اور نظام ہے کہ اللہ باغیوں کے ہاتھ باغیوں کو سزا دیتا ہے ظالم کے ہاتھوں ظالم کو سزا دیتا ہے جب بندے ظالم بندے ہیں تو فجر کی نماز کے اندر جیسے رمضان کے اندر مسجد بھری پڑی نظر آتی ہیں دیکھو فجر میں مسجدوں کی کیا حالت ہوتی یہاں اپنی خود کی مسجد کے اندر دیکھو جس وقت تو معزن صاحب اقامت کہتے ہیں اور امام مسلح پہ چڑھتا ہے تو مشکل جب پانچ ہوتے ہیں پھر ایک ڈیڑھ صفحہ دو صفحہ پورا ہونے آتا ہے تب جا کر کے پہلی سب پوری ہوتی ہیں شرم آنی چاہیے شرم اتنا بڑا محلہ ہو اتنے بالغ مرد رہتے ہو اور کم سے کم تین چار صفحہ نہ ہوتی ہو فجر کے اندر میرے بھائیو فجر میں تو کوئی کارخانوں پر نہیں جاتا فجر میں کوئی کاروبار کے لیے نہیں جاتا فجر میں دھندوں کے لیے کوئی نہیں جاتا فجر کے اندر تو وہی غفلت کے لیے لوگ سوئے پڑے ہوتے ہیں پھر کہاں سے مدد آئے گی کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی اور مسجدوں کے اندر بھی یہی حال ہوتا ہے اللہ نے فجر کے وقت تکی جو قسم اٹھائی ہیں بہت مانا رکھتی ہیں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد بقرائیت کے دن کی جو فجر ہیں وہ مراد ہیں لیکن ہے تو فجر چاہے عام فجر ہو چاہے اس دن کی فجر ہو پھر اللہ نے قسم اٹھائی قسم ہے دس راتوں کی دس رات اللہ تعالیٰ چاہتے تو دن کی قسم اٹھاتے لیکن اللہ نے رات کی قسم اٹھائی رات کی قسم اس لئے اٹھائی کہ اسلامی کیلنڈر میں سب سے پہلا دن جو شروع ہوتا ہے وہ گروبِ آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے ہاں اگر آج کا چاند دیکھیں گے یہ تو دن میں دکھائے دیکھا چاند وہ تو مغرب میں دکھتا ہے اور جہاں سے دکھتا ہے وہ رات ہوتی ہیں تو آج کی جو ہماری اس دن کی جو رات آئی کی وہ آئندہ کل کی رات ہیں وہ آج کے دن کی رات نہیں کل کے دن کی رات ہے اس لئے اسلامی کیلنڈر کی ابتداء جیسے ہی گروبِ آفتاب ہوتا ہے وہی سے شروع ہو جاتی ہیں اس لئے اللہ نے رات کی قسم اٹھائی وَلَيَا لِنْ أَشْرَ قسم ہے دس راتوں کی پھر اس سے آگے چلتے ہیں تو وَالشَّفَعِ وَالْوَتْرَ اللہ نے شفا کی قسم کھائی اور وطر کی قسم کھائی شفا کا مطلب کیا اور وطر کا مطلب کیا وطر کا مطلب عرفا کا دن اور شفا کا مطلب عید الازحا کا دن تو گویا اللہ قسم کھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے عرفا کے دن کی اور مجھے قسم ہے یوم النہر کے دن کی یعنی دسویں تاریخ کی دسویں ذلحجہ کی اور وَالْلَيْلِ اِدَا يَسْرَ اب اور ایک رات رہ گئی نو اور دس کے بیچ میں جو رات پڑتی ہیں وہ رات رہ گئی اللہ تعالیٰ نے اس رات کی الگ سے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس رات کی جو نو اور دس کے بیچ میں ہیں کتنا احتمام کیا گیا اللہ کے حبیب نے تو یہاں تک فرمایا جیسے آپ نے پہلا خطبہ سنا پہلے خطبے میں ساری حدیث اسی لائن کی آئی اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت کے لیے سب سے بہترین دن جو اللہ کو محبوب ہیں مَا مِنْ اَيَّا مِنْ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عبادت اَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا عبادت جس میں اللہ کو بہت پسند ہو یہ ذلحی جا کے دس دن ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں جب اللہ کو پیارے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں رحم کرم کا ماملہ کرتا ہے تو میرے بھائیوں ہم کو بھی آگے بننا چاہئے آگے بننے کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کا احتمام کرنا چاہئے فجر کے اندر مسجد بری ہوئی ہونی چاہئے اللہ سے رو کر اور گر گرا کر اللہ سے دعائیں کرنی چاہئے حالات تو دیکھو تمہیں حالات سمجھ میں ہی نہیں آتے حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اتنے گفلت کے نیند سوئے پڑے ہیں کھالی کھانا پینا اور دھندہ بات پوری ہو گئی کس مور پہ ہم جا رہے ہیں اور کون سے مور کے اوپر آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں اتنا تو غافل ایمان والا پچھلے زمانے میں کئی نہیں دکھا اتنی گفلت کی نیند سویا پڑا ہو کہ ہم ہماری نسلوں کا اور ہمارا خود کا یہ مستقبل کس رخ کی طرف جا رہا ہیں ہمیں اس کی کوئی پڑی نہیں کم سے کم اللہ کے در پر آ کر کے روئیں گر گرائیں اللہ کو منائیں کہ مولا ہم نے بغاوت کرتے کرتے تجھے ناراض کر دیا اتنی بغاوتیں کر دی کہ روخ زمانے کا روخ ہمارے مخالف چل رہا ہیں زمانے کا روخ ہمارے موافق نہیں بلکل ہمارے مخالف چل رہا ہیں ہم دعائیں کر رہے ہیں پر ہماری دعائیں اثر نہیں لارہی ہیں لوگ فکریں کر رہے ہیں لیکن ان کے فکریں کارگر نہیں ہو رہی ہیں کم سے کم حالات تو سوچو اور دیکھو سب سے بڑا اہل ایمان کا مرکز مسجد ہیں ہمارا نبی جب کبھی بھی کوئی بھی پریشانی آئی صحابہ کو لے کر مسجد میں آیا یہاں تک کہ اگر بارش بھی زور سے ایسی برسی کہ جس میں کرا کے بجلی اور کڑک ہوئی اور دھما کے ہوئے ایسے موقع پر بھی ہمارا نبی مسجد کے اندر ہوتا تھا وہ دیکھتا نہیں تھا ہمارا نبی مسجد کے اندر ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کا گزب نازل لہو جائے اور جہاں کہیں بھی خوف اور خطرے کا عالم ہوتا ہمارا نبی مسجد کے اندر ہوتا تھا تو آپ نے تو ہم سب کو تعلیم دی قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو تعلیم دی ہیں ہمارا نبی ہمیں یتیم مسکن چھوڑ کے نہیں گیا کہ حالات اگر کروٹ لیتے رہیں یہ تو یہ دن تو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں اور ہر قسم کے دن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں زمانہ کروٹ لیتا لے لیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا بڑے بڑے خونخار ظالم بادشاہی سدیوں تک حکمرانی کر کے چلے گئے نہ ان کے کوئی آرمی باقی رہی اور نہ ان کے قبروں کے نشان باقی رہے یہاں تک کہ تاریخ نے بھی ان کے نام کو جگہ نہیں دی یہ تو رخ بدلتا ہے آتا ہے جاتا ہے پر ہم کو ہمارے نبی نے بہت کچھ سکھایا ہے کہ ہمارے نبی نے آزمائش کے موقعوں پر ایک ایمان والا کیا کرے گا آزمائش کے موقعوں پر ایمان والا کتنا چوکن نہ رہے گا اور آزمائش کے موقعوں پر ایمان والا اللہ کے در پہ کیسے آئے گا تو میرے بھائیوں ہم نوافل کا احتمام کریں دعاوں کا احتمام کریں اور نماز کی پابندی کریں صدقات کا بھی احتمام کریں ان دس دنوں کے اندر صدقات کا بھی اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر کے پیش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے حالات کے رخ کو بھی مور دے گا اللہ قادی رہے اتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے کہ ایک مرتبہ وقت کا محدث ابو عبدالعبو عبداللہ الجوہری عرفات کے میدان میں ہیں اور رات کا وقت سویا ہوا ہیں آپ کے خواب میں دو فریشتے آئے ایک فریشتہ دوسرے فریشتے کو پوچھ رہا ہے کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد کتنی دوسرے فریشتے نے کہا کہ چھیں لاکھ اُس زمانے میں تو اتنی سنکھیا ہوتی تھی کبھی لاکھ بھی ہوئے کبھی پچاس ہزار بھی ہوئے ہیں جیسے زمانے آتے گئے تاتاریوں کے زمانے میں بہت مشکل سے لوگ حج کر پاتے تھے جب تاتارین قلاب آیا تو دوسرے فریشتے نے کہا کہ چھیں لاکھ لوگ حاضر ہیں پھر پہلے ہی فریشتے نے جس نے پہلے سوال کیا تھا دوسری مرتبہ سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا تو جس نے جواب دیا تھا اس نے کہا چھیں آدمیوں کا قبول ہوا صرف چھیں آدمیوں کا چھیں لاکھ اور چھیں آدمی پہلے نے پھر سے سوال کیا تو یہ چھیں کے علاوہ جتنے باقی حاجی رہ گئے ان کا کیا تو دوسرے فریشتے نے کہا کہ میرے رب نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر حاجی ایک حاجی جس کے حج قبول ہوئے ہیں ان میں سے ایک کے صدقے میں ایک لاکھ کے حج کو قبول کیا دوسرے کے دو لاکھ تیسرے کے تین لاکھ یعنی چھیں کی برکت سے اللہ تعالی نے چھیں لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا اتنا مہربان ہیں اور اللہ تعالی فضیلت کے دنوں کی جو بھی اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی لاج رکھے گا اللہ اس کو زلیل نہیں کرے گا آپ تفسیر سنتے اور پڑھتے ہوتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے پر ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا وَسْأَلُهُمَ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانِتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرَةِ آپ انہیں پوچھئے یہودیوں کو پوچھو آپ وہ بستی جو ایلا سمندر کے کنارے پر تھی ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا انہیں سوال کرو اللہ تعالی نے ان کو پابن کیا تھا کہ سنیچر کا احترام کرنا سنیچر کے دن جیسے اللہ نے ہم کو جمعہ عطا فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آدمی جمعہ کا احتمام رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو فضائل سے نوازت آئیں ان کو کہاں گیا سنیچر کے دن تم کسی بھی قسم کا شکار نہ کرنا خالی عبادت کرنا اب یہ تو سمندر کے کنارے پر رہتے ستر ہزار لوگ تھے اس شہر میں رہنے والے ایلا کے اندر رہنے والے ستر ہزار لوگ تھے اب اللہ نے ان کو بہت بڑی آزمائی اس میں مبترہ کر دیا اِذْ تَأْتِهِمْ حَيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَوْتِهِمْ شُرْرَعَا وَيَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ اللَّا تَأْتِهِمْ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا سنیچر کے دن شکار نہ کرو اور سنیچر کے دن ہی مچھلیاں آتی تھی اور جس جو دن سنیچر کا نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہیں آتی تھی اللہ نے ان کو اس طرح آزمائی وہ سمندر کے کنارے پر کھڑے رہتے تو نہیں وہ ڈالفین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اچھل کر کے پوری باہر آ جاتی ہیں پھر زور سے وہ واپس سمندر کے اندر گرتی ہیں اس طرح ایلا کے سمندر کے کنارے مچھلیاں اچھلتی تھی اور جاتی اچھلتی اور جاتی جب یہ منظر یہودی دیکھتے تو ان کے موں سے پانی ٹپکتا تھا کہ کاش ہم کو اجازت ہوتی مچھلی پکڑنے کی تو ہم پکڑ لے اس لئے کہ اتوار کے دن سے بن اتوار پیر منگل بود جمعرہ جمعہ کسی دن نہیں آتی تھی وَيَوْمَ لَا يَسْبِطُونَ لَا تَأْتِهِمْ سنی چرکا دی نہ ہوتا مچھلیاں نہ آتی ان کے پاس شیطان آیا شیطان نے کہاں پریشان لگ رہے ہو کہاں پریشان ہی ہے وہ بھڑے کی شکل میں آتا ہے لکڑی لے کر آتا ہے جھکا ہوا ہوتا ہے آ کر کے کہاں کہ دیکھو تم کو میں اتنا اچھا فتوہ بتلا ہوں ہلا حوالا والا کہ آپ کا مقصد بھی ہلو جائے گا اور تم اللہ کے مجرم بھی نہیں بناؤں گے تو کہاں بہت اچھی بات ہے لوگ فتوہ اس لیے لیتے ہیں کہ کہیں کوئی کھانچ نکل آئے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم حرام سے بت جائے اس غرص سے پوچھنے والے بہت کم ہوتے ہیں تو شیطان نے کہاں چلو میرے ساتھ سمندر پہ چلو سمندر پہ آئے کہاں کہ دیکھو تم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بناو وہ کھیتوں کے اندر نہیں چلتی پتلی نالیاں ہوتی ہیں پانی ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں جاتا ہے ایسی نالیاں بناو اور آئے گے جا کر کے کھڑا کر دو اب تم کو کیا کرنے کا سنی چرکہ دینا ہوئے اور مچھلیاں کودنے لگے تو نالی کے اندر آٹا ڈالنے کا آٹا پیسا ہوا آٹا اب مچھلیاں کہاں آئے گی کھانے کے لیے نالی میں آئے گی اور ایسا لگے کہ پورا کھٹا بھر گیا تو یہاں سے نالی بند تم نے کہاں مچھلی شکار کی ہیں وہ تو اندر پڑی ہوئی ہیں اب مچھلی جا بھی نہیں سکتی اور تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور تم بچ گئے ہیں یہ ہلا حوالہ بتایا حالانکہ ہمارا جو صاحبِ ہدایہ ان کی کتاب ہدایہ جسٹس کتاب ہیں اسلام کی مقدس کتاب ہیں اگر کسی نے اس طرح مچھلی کو ایک طرف کر لیا پار بند کر دی وہ شکار ہی ہیں اس لئے کہ تم نے قید تو کر دیا ہیں اب اس کی طاقت نہیں کہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹے یہ تمہارے ہاتھ میں ہی آگئی ہاں قبضہ کرنے کا انداز الگ ہیں کھالی باقی تمہارے قبضے میں تو آگئی ہیں یہ بھی شکار ہیں اس کو بھی شکار کہتے ہیں انہوں نے اس طریقے سے نالیاں بنائی اور کھٹے بنائے اور وہ سب کے سب مچھلیوں سے بھر گئے ایک جماعتیں ہو گئی ایک جماعت تو اس سے باز آگئی ایک جماعت ڈراتی رہی بارہ ہزار اس طرح کے لوگ تھے جو بلکل باز نہیں آئے اللہ نے ان کو کہہ دیا کونو قردتن خاسئین زلیل بندر بن جاؤ زلیل بندر بن جاؤ اس لئے کہ تم نے جس دن کو میں نے فضیلت دی تھی اس دن کا تم نے احترام نہیں کیا اسی دن تم نے بغاوت کی ہیں تو آج میں تمہاری بغاوت کا یہ بدلہ دے رہا ہوں کہ میں نے تم کو بندر بنا دیا اب جب دوسرے لوگ ستر ہزار تھے ان میں جو بندر نہیں بنے تھے اللہ کے حکم کے تابیدار تھے وہ ان کے پاس جاتے تو بندر ان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ میرا چچا ہے تو بندر یہاں بیٹھ جاتا تھا تب اس کو پتا چلتا کہ مانو نہ مانو میرا کوئی رشتے دار یہاں بیٹھ گیا پھر کوئی چھوٹا بندر ہوتا تو وہ سر پہ بیٹھ جاتا وہ سمجھ جاتا کہ لگتا ہے کہ میرے چچا مانو کا کوئی لڑکا ہوگا جو چھوٹی سائز کا ہیں میرے سر پہ بیٹھ گیا لیکن یہ بندروں کو نہیں پہچان سکتے تھے کہ اس میں ہمارا چچا کون ہے ہمارا مانو کون ہے ہمارا نانا کون ہے وہ نہیں پہچان سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے دن یہودیوں کو دیئے اور دے کر کے ان کی عزمائش کی ان کا امتحان لیا وہ امتحان کے اندر فیل ہوئے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان پر لانتیں برسائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کو زلیل کر دیا آخرت کا معاملہ اپنی جگہ پر برقرار رہا لیکن رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے عذاب کو نوٹ کی آتا کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہے ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں پڑھتے ہیں آپ جب قرآن کو مکمل کرتے ہو تو آپ بھی پڑھتے ہو تراوی کے اندر ان کے عذاب کو پڑھا جاتا ہے تو میرے بھائیوں ہم موقع غنیمت سمجھیں بہت غنیمت سمجھیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر دو عبادتیں جمع کر دی ہیں ایک تو قربانی جیسا مقدس عمل اور ایک تو حج اللہ تعالیٰ نے حج اس مہینے میں ایام کو متعین فرمایا اور بہت بڑے دو احکام اس مہینے کے اندر متعین کر دیئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر اُتھ جگہ کو آباد کر دیا عبراہیم علیہ السلام مقدس قعبہ بنا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام مدد کر رہے ہیں جب بن گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار یہ بن تو گیا لیکن اس کو آباد کرنے والا کوئی چاہیے میرے چلے جانے کے بعد یہاں بہت بڑی ضروریت رہے اور توحید پرست رہے توحید پرست تجھ کو ایک ماننے والے رہے اور وہ قیامت تک تیرے مقدس گھر کو آباد کرتے رہے تو کوئی عظیم ہستی تو یہاں بیج دے تاکہ قیامت تک تیرے گھر کو آباد کرتے رہے بنانے والا خلیل اللہ دعا کرنے والا خلیل اللہ ہیں آمین پیچھے کھڑے رہ کر کہ آمین بولنے والا زبی اللہ ہیں جگہ بیت اللہ ہیں آباد کرنے والا حبیب اللہ ہیں اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کو کہ میرے حبیب بنانے والا بنا کر کے چلا گیا تیرے حق میں دعا کر کے چلا گیا بنو اسماعیل کی نصب سے میں تجھے بھیج رہا ہوں بنو اسحاق کی نصب سے اسرائیل ہی لوگ آئے اور یاکو علیہ السلام سے بنو اسرائیل آئے لیکن بنو اسماعیل سے صرف ایک نبی آیا اور وہ ایسا نبی آیا کہ تمام نبیوں کا سردار آیا اور تمام نبیوں کا امام بن کر کے آیا اور وہ ہمارا نبی آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں اس مقدد جگہ کو آباد کر دیا اور آپ ہی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ایام نصیب فرمائے ہیں تو میرے بھائیو ہم ایسے ایام کو بہت زیادہ اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں ہمیں ایسے سمجھے اور جتنے بھی ہو سکے تکبیر کے تو دن آئیں گے اس وقت تکبیر کا موقع ہوگا لیکن ہماری ماں بہنوں کو بھی جو سنتی ہیں بیچاری ان کو تو معلوم ہیں کہ کیسے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو کتنی فضیلت دیئے انہیں تو معلوم ہو جائے گا لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر ہماری ماں بہنوں کو ہماری بچیوں کو بتائیں اور دعاوں کا خاص خاص احتمام کرائیں اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم کرے گا اور اگر ہم نے شکر گزاری نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اپنے در سے ہٹا دیتا ہے دیکھو نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں رکھا مکہ میں وہ تو رکھے چلے گئے اللہ سے مانگتے رہے مانگتے رہے چھانسی برس کی عمر میں تو بچہ دیا بچہ دیا اب محبت ہو گئی تو کہاں کہ وادی میں رکھے آؤ عجیب امتیان ہے دے رہا ہے بڑا پے میں اب آ گیا تو کہتے ہیں رکھے آؤ تو کہاں رکھے آؤں کہاں رکھوں کہاں تجھ کو فکر نہیں کرنے ہے تیرے ساتھ جبرائیل آئے گا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں گوڑے پر بیٹھ کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر چلے چلو کہاں تمہارے لڑکے کو رکھنا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں چلتے چلتے خانے کعبہ جو آج کی عمارتیں ہیں وہاں چھوٹا سا ٹیلا تھا خانے کعبہ نہیں تھا اور باقی صفحہ مر وہاں تو پاڑیاں بڑی بڑی تھی جو ابراہیم آگ میں جاتے ہوئے نہیں گبرایا اس پوائنٹ پہ جا کر کے گبرا گیا کہ کیاں میری بیوی اور بیٹے کو یہاں چھوڑ دوں ایسی جگہ میں چھوڑ دوں نمرود کے آگ سے نہ گبرانے والا وادی مکہ کے اندر گبرا گیا کہ میرے معصوم بیٹے کو چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں گا ایسی جگہ پر امتحان کروائے کہ رکھ دو چلے جاؤ جبرائیل نے کہا میں بھی جا رہا ہوں تو بھی نکل تو کہا کہ جبرائیل یہی ہے تجھ کو یہاں کہاں ہے ہاں کہاں ہی مجھے ایڈریس دیا ہے میں تجھ کو لے کر آیا یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں رکھ رہا تھا سنگلاخ وادیاں دور دور تک پانی کا نشان نہیں دور دور تک انسان کا نشان نہیں ایسی جگہ پر لاکے چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم نے کہا تو تو پھر میں بھی چلتا ہوں جبرائیل نے کہا جاؤ میں جاتا ہوں اللہ کو خبر دیتا ہوں تم چلے جاؤ یہ بھاگ رہے ہیں پیچھے پیچھے ان کی بیوی بھاگ رہی ہیں تین میل تک چلی تین میل تک کوئی جواب نہیں دیا خالی اشارہ کر دیا کہ اوپر سے آرڈر ہیں تو چلے گئے ہیں کتنا بڑا فیصلہ جب بڑا ہو گیا لڑکا بڑا ہو گیا محبت آئیے تو کہاں زبا کر دو ہر جگہ محبت توڑی جا رہی ہیں زبا کرنے کے لئے بھیج دیا پھر چھوڑی نہیں چلی ابراہیم علیہ السلام کو کہاں ٹھیک ہیں ہم آپ کو یہ زبیہ دے دیتے ہیں دے دیا گیا اس کے بعد پھر کہاں کہ آپ یہی رہ کر مکہ کو آباد کرو اسماعیل علیہ السلام وہیں پر رہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہ رہے ہیں اور فلسطین سے مکہ آ رہے ہیں چل کر کے آ رہے ہیں ایک مرتبہ اپنے بیٹے کی ملاقات کے لئے شادی کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی آئے آپ دیکھا تو لڑکا نہیں آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی واپس چلے گئی کچھ مدت کے بعد آئے تو دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام نہیں دونوں مرتبہ واپس گئے بیٹی کی ملاقات ہی نہیں ہو پائی ٹھیک فلسطین سے آ رہے ہیں اور مکہ کے اندر آ رہے ہیں پہلی بار آئے جھوپڑا تھا ایک جھوپڑے میں گئے پوچھا ان کی بیوی کو کہ بیٹا کیا حال ہے ناشکری کہاں بتر حال ہے بہت برا حال ہے کہاں بیٹا کیا ہوا کہاں گھر میں کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا کہاں اچھا بات ایسی ہے تو اسماعیل کہاں گئے تو کہاں وہ سفر میں ہے کہاں کہ ان کو میرا سلام بولنا کہ تمہارے اببہ فلسطین سے آئے تھے تمہیں سلام کہاں ہیں اور کہاں ہیں کہ گھر کا یہ چوکھٹ ہے اس کو کھالی بدل دینا اتنا کہہ کر وہ چلے گئے اسماعیل علیہ السلام آئے بیوی نے کہاں کہ اببہ آئے تھے کہاں کہاں آپ کو سلام کہاں ہیں تجھے کچھ پوچھا تھا کہاں پوچھا تھا گھر کی حالت پوچھی تم نے کیا کہاں میں نے کہاں کہ بہت بتر حالت ہے لیکن تمہارے اببہ نے کہاں ہیں کہ گھر کی یہ چوکھٹ امروٹ بولتے ہیں امروٹ اس کو چوکھٹ کہتے ہیں اس کو بدل دینا کہاں اس کو بدل دینا چوکھٹ کو یعنی تجھ کو بدلنے کی بات ہو رہی ہیں میں نے تجھ کو تین طلاق دی ناشکری ناشکری کرنے والی اسماعیل کے گھر رہ کر کے پھر بعد میں آئے اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا آئے تب بھی نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کہاں ہیں میرا بیٹا کہاں تامسش جنگل میں گئے ہیں کیا ہیں گھر کی حالت کہاں اللہ کا شکر ہیں جس حال میں بھی اللہ رکھتا ہے امراضی ہیں ملتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کبھی دیری ہو جاتی ہیں تو سبر کر لیتے ہیں تو کہاں کے میرے بیٹے کو سلام کہنا اور کہنا کہ یہ تیرے گھر کا چوکھٹ بڑا مضبوط ہیں اس کو تھام رکھنا اس کو کبھی مت چھوڑنا یہ کہہ کر باپ چلا گیا دوسری مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی اسماعیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے بات کی تو کہاں کہ تجھے کچھ پوچھا تھا کہاں پوچھا گھر کی حالت پوچھے تم نے کیا کہاں کہاں میں نے صبر اور شکر کی بات کی لیکن جاتے جاتے اببہ یہ کہہ کر گئے کہ تمہارے گھر کا چوکھٹ بہت مضبوط ہیں اس کو تھام کر رکھنا کہاں یہ تیرے حق میں تیری تعریف کر کے گئے ہیں تو اللہ کی بندی ہیں اللہ کو محبوب اور پیاری بندی ہیں شکر گزاری کے صدقے میں اللہ دبارک و تعالی عظیم نعمتیں دے گا تو ہم اللہ کا شکر کریں اور خاص کر دعاوں کا احتمام کریں عبادت کو بڑھا دے ہم نوافل قرآن پاک کی تلاوت جیسے رمضان کے اندر عبادت کا ماحول ہوتا ہے کم سے کم اس میں سے آدھا تو ماحول ہو رمضان میں سو فیصد ہوتا ہے تو کم سے کم پچاس تکا تو ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دن بھی کچھ ہیں خالی ہم رمضان ہی کو مبارک دن سمجھ کر کے اس میں عبادت کر لیتے ہیں تو ہم ان ایام کو بھی اپنے ہاتھ سے زائے نہ کریں پتا نہیں آئندہ ایام ملے کے نہ ملے اللہ دبارک و تعالی ہمیں ان ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ دبارک و تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جہاں کئی بھی اہل ایمان آباد ہیں اللہ تعالی ان کے مال عزت جان آبرو کی لڑکوں کی لڑکیوں کی حفاظت فرمائے دیکھو آزمائش کے دور آتے رہتے ہیں سمجھے آزمائش کے دور آتے ہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس میں وہ چھانتے ہیں چانی کے اندر چھانتے ہیں چھناوٹ کے کئی زمانے آئے آپ کو ایک بات دوں ہمارے نبی وسال کر گئے عرب کے اندر ستر ٹکا لوگ مرتد ہو گئے ستر فیصد لوگ مرتد ہو گئے تھے بولو مرتد ہونے کا انداز الگ تھا کیسے بعضوں نے کہا ہم زکاة نہیں دیں گے وہ تو ہمارے نبی کے ساتھ خاصتی ہم نہیں دیں گے تو اللہ کے حکم کا انکار ہوا کافر ہو گئے کسی نے کہا کہ نبوت اللہ کے نبی تک تھی یہ دین آپ چلے گئے اب وہ دین نہیں ہے مرتد ہو گئے ایسے سنگین ماحول کے اندر سدی کے اکبر جیسا پہاڑی آدمی آپ تاریخ کے اندر نہیں پڑھوں گے سدی کے اکبر نے کیسی حکمت سے کام لیا کہ ایسے زمانے کے اندر ارتداد کا زمانہ چل رہا تھا لوگ جونک در جونک اسلام سے نکل رہے تھے کفر میں جا رہے تھے ایسے دور کے اندر مسئلما قذاب نبوت کا اعلان کر رہا ہے نبوت کا اعلان کیا یہ کیا کم حالات تھے تو اور بھی اس نے حالت برباد کر دی مسئلما نے کہ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں محمد کے بعد مجھے نبی بنایا گیا لیکن سدی کے اکبر رتی برابر متاثر نہیں ہوئے اللہ دبارک و تعالی نے آپ کو ہنسلا سے نوازا اللہ دبارک و تعالی نے آپ کو پہاڑی دل دیا تھا اسی وجہ سے جنگ یمامہ آئی وجود کے اندر اور جنگ یمامہ کے اندر خالد بن ولی جیسا آدمی کود پڑا حالات سے ٹک کر لی زبردست ٹک کر لی اللہ تعالی نے اس کو کامیابی عطا فرمائی مسئلما مارا گیا حالات پلٹ گئی حالات درست ہو گئی دو سال کے اندر اندر تو پورے عرب کے اندر پھر سے عمرو مان قائم کر دیا دو سال کے اندر کہ جہاں تیس فیصد لوگ ایمان پر برقرار ہو ستر فیصد لوگ ارتداد کا راستہ اختیار کر گئے ہوں تو کیسے حالات ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں کچھ نہیں دیکھا اللہ ہمیں نہ بتائے ہم آزمائیس کے قابل نہیں ہیں ہم فیل ہو جانے والے لوگ ہیں اللہ ہمارے امتحان بھی نہ کریں اور ہم امتحان کے قابل بھی نہیں ہیں اللہ ہم کو تو کھالی ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالی موت تک ہمیں ایمان کے حالت میں رکھے اور پھر موت کے حالت میں اللہ دوارک و تعالی ہماری روح کو قبضہ کرائیں گے ہم تو یہی دعا کریں گے باقی میرے بھائیوں بہت چوکننا رہنا پڑے گا اور اللہ تعالی سے دعائیں کرنی پڑے گی وہ گفلت والی نین اور گفلت والے دن چلے گئے ہیں اللہ دوارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ دوارک و تعالی جہاں کئی بھی مسلمان ہیں سب کی حفاظت فرمائے مظلومین کا اعلان ہے جتنی بھی ہو سکے مدد بھی کریں اور دعا بھی کریں یا رب لکا الحمد حمدًا دائمًا مع دوامك و یا رب لکا الحمد حمدًا خالدًا مع خلودك ربنا آتنا في الدنيا حسنًا و في لآخرة حسنًا وقین عذاب النار وقین عذاب القبر وقین عذاب الفقر وقین عذاب الحشر وقین عذاب الدین وحشرنا يوم القیامة مع المتقین مع الابرار اللہم اهدنا السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائک رفیقًا اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخرہ اللہم لا تسلط علینا بدنوبنا من لا يخوفک فینا ولا يرحمنا یاد الجلال والاکرام مولا بڑے مبارک ایام آ رہے ہیں تو نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے تجھے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن تو نے ان دس دنوں کی اہمیت کو بتلانے کے لئے قسم اٹھائی جب کسی چیز کی اہمیت کو بتلانا ہوتا ہے تب ہی تو قسم اٹھا کر کے اپنے بندوں کو اہمیت بتلاتا ہے تو نے فجر کی قسم اٹھائی دس راتوں کی اٹھائی عرفہ کے دن کی قسم کھائی یوم النہر یعنی عید الازحہ کے دن کی قسم کھائی اور تو نے عرفہ کی رات کی قسم اٹھائی عید الازحہ اور عرفہ کے پیچ کی رات کی قسم اٹھائی مولا ہم تیری بتلائیوی اہمیت کے اوپر ایمان لاتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے مولا ان ایام کی قدردانی کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما زیادہ سے زیادہ تیری فرما برداری اور عبادت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما مولا جس قوم کے اوپر تو نے فضیلت والے اوقات متعیم کی انہوں نے قدردانی نہیں کی وہ قوم دنیا سے مٹ گئی ناستان بن کر کے رہ گئی مولا ہم ہمارا حشرہ ان کے جیسا نہ فرما ہمارا حال ان کے جیسا نہ فرما مولا ای کریم ہم کو تیرا فرما بردار بنا تیری بغاوت کرنے سے ہماری افاظت فرما مولا تیری ناراض کی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں حالات کو دیکھتے ہیں منظر کو دیکھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہیں مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے مولا جس طریقے سے ہم گندگی سے نفرت کرتے ہیں اس طریقے سے ہم گناہوں سے نفرت کرنے لگیں ایسی بدترین غلازت جیسی نفرت ہمارے دلوں میں گناہوں کی ڈال دے تاکہ مولا ہم تعاد کے اوپر جم جائیں اور عبادت کے اوپر جم جائیں اور تیرے بہترین بندے بن جائیں اور تیری رحم اور کرم کا معاملہ ہمیں نصیب ہو مولا ہمارے احوال کو درست فرما مسلمانوں کے احوال کو درست فرما مولا ہمارے احوال کو درست فرما آزمائش کی بکتی میں ہمیں مبتلا نہ فرما ہم تو فیل ہو جانے والے لوگ ہیں مولا ہم امتحان نہیں دے پائیں گے امتحان تو صحابہ دے کر چلے گئے تابعین تبے تابعین دے کر چلے گئے اور تیرے پیارے بندے امتحان میں کامیاب ہو کر چلے گئے ہم تو بڑے باغی اور مجرم لوگ ہیں ہم تو منٹوں کے اندر اپنے امان کا سعودہ کرنے والے لوگ ہیں مولا امان پر ہمیں استقامت اتا فرما تیرے حبیب نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا میرے امت پر ایک زمانہ آئے گا امان کے اوپر باقی رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے اپنے مٹھی کے اندر ایک انگارہ پکڑنے سے تکلیف ہوتی ہیں ایسے کٹھن حالات آئیں گے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ان کی نسلوں کی حفاظت فرما قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما مولا ہمارے اندر حنسلے بلند اتا فرما طاقت اور حمد اتا فرما خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا پوری امت کا حصہ اتا فرما جن مسئبتوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ چاہی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا جو بیماریں ان کو شفاہ اتا فرما جو کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے کرزوں کی ادائیگی کے بہترین انتظامات فرما بہترین اسباب مہیا فرما مولا ہمارے لڑکوں کو حلال پاکیزہ وسیر اس کا اتا فرما حرام کمائیوں سے حفاظت فرما مولا ہم سب کی حفاظت فرما مسجدوں کو آباد فرما مسجدیں آباد ہوتی ہیں تو امتیں آباد ہوتی ہیں مسجدیں بیران ہوتی ہیں قومیں برباد ہو جاتی ہیں مولا اگر ہم یہاں نماز نہ پڑھیں گے تیری مخلوق پڑھے گی دوسری پڑھے گی تیرے حبیب کا لائے ہوا دین کسی کا محتاج نہیں ہے مولا تو اپنے دین کے لئے تو کسی کو بھی کھڑا کر دے گا دوسری قوموں کو لے آئے گا تُو نے تاتاری جو ظالم تھے زمانہ آیا تو تاتاریوں سے تُو نے تیرے دین کا کام نکال لیا جو ایک زمانے میں دو دو تین تین دن تک گوڑے کے پیٹ پر سے اترنے والے نہیں تھے ان کو تُو نے ہدایت دے دی اور وہ ہدایت کے علمبردار بن کر کے دنیا میں پھیل گئے اور تیرے پیارے بول اور کلمہ کو دنیا میں پھیلا دیا تیرا دین کسی کا محتاج نہیں مولا نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے لئے پڑھتے ہیں ہماری آخرت بنانے کے لئے پڑھتے ہیں مولا اس مسجد کو آباد فرما آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرما اس محلے کے اندر تیرے خصوصی رحمتیں نازل فرما مولا جنہوں نے دعا کا کہاں ہیں کہتے رہتے ہیں ان کے جائز مقاسد کو پورا فرما خیر کلائے ان سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا ہمیں عطا فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحَبِي اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمْ